بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاغ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نگران وزرعظم انوار الحق کا کر ان کے استیفے کا معاملہ کیا ہے اس وقت کافی زیادہ یہ جو خبر ہے وہ سرکل کر رہی ہے کہ جیسے ہی ان کو نگران وزرعظم تائنات کیا گیا اس کے بعد ان کا جو استیفہ ہے وہ سامنے آیا اس پر کچھ تفصیلات آج کی ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو استیفہ ہے وہ انہوں نے کیوں دیا دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کی سزا معاف کرنے کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو اختیار ہے آرٹیکل فورٹی فائف اس پر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا ایک بڑا بیان صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سامنے آیا ہے یہ بیان کیا ہے اور اس بیان میں ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جو سٹریک ہولڈرز ہیں خاص طور پر ان کو کیا پیغام دیا گیا ہے کچھ اہم تفصیلات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے عمران خان صاحب کے جو وزیر ہیں وہ کیسے نگران کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں اس پر بھی کچھ تفصیلات ہے کیونکہ نگران وزرعظم کی تائناتی کے بعد جو نگران سیٹ اپ ہے نگران کابینہ جو ہے اس کی اس وقت تشکیل کی جا رہی ہے کون سے بڑے نام جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں شامل تھے وہ اس کیبنٹ میں بھی شامل ہوں گے اس پر بھی کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں ایکسکلوزیف خبر ہے وہ بھی آج کی ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس لیٹس اپ ڈیٹس جو کہ ڈیولپمنٹس لیٹس جو کہ اب ہو چکی ہیں اس پر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاش ویلاگ میں میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان میں کیسے جو اختلافات ہیں حکومت جاتے ہی وہ پھٹ پڑے ہیں اور اس کی جو تصدیق ہے وہ اے آر وائی نیوز کی جانب سے بھی ایک خبر جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یہ خبر اس میری خبر کی تصدیق بھی کرتی ہے اور اس خبر کے مطابق اسیمبلیاں جاتے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں بڑ گئی ہیں اور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس میں شامل جماعتوں نے اپنے اپنے موقف اپنانا شروع کر دیئے ہیں اسیمبلیاں تحلیل ہوتے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں بڑھنے لگی ہیں اس کے ساتھ ہی نون لیگ کے سابق ایم این اے نے اپنے بیان میں سیند میں پیپلز پارٹی کی کرکردگی پر سوالات اٹھا دیئے اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں وہ بھی نون لیگ کے اگینس جو بیانات ہیں وہ آہستہ آہستہ دینا شروع ہو چکے ہیں تو یہ ابھی تو الیکشنز جو ہیں وہ قریب خیر ہیں لیکن الیکشنز میں آپ دیکھئے گا کہ کیا بڑا شغل لگتا ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کو جو گریبان ہے وہ پکڑتے ہیں چونکہ ان کے جو تھے جب حکومت انہوں نے بنائی عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد یہ لے کر آئے تو کیسی سے درسی بات تین آر او ٹو انہوں نے خود کو دینا تھا تو اس وجہ سے یہ سارے کٹھے ہو گئے اپنے مفادات کے لیے لیکن اب دوبارہ الیکشنز اور پھر اس کے بعد جو اہدے ہیں جو حکومت ہے وہ کس کی ہوگی تو اس معاملے کے اوپر ان کی لڑائیاں ہوں گی اور اس کا آغاس بھی ہو چکا ہے البتہ اس خام خیالی میں بھی یہ لوگ ہیں کہ شاید یہ اگلی حکومت بنا لیں گے عمران خان صاحب ان کو اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشن عمران خان کا ہی ہے اسی طرح سے اہم اتحادی اختر منگل صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا سخت ایک لیٹر لکھا ہے نواز شریف کو اس لیٹر میں انہوں نے کیا کہا ہے اور اس سے اختر منگل کا جو اختلاف ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے پی ڈی ایم کے احتحادی سردار اختر منگل نے اقتدار کے لیے ہر طرح کا سمجھوتا کرنے والے نواز شریف کو انتہائی سخت خط لکھا ہے جو پڑھنے کے قابل ہے اختر منگل نے لکھا ہے کہ میاں صاحب ماضی میں آپ لوگوں پر جو گزری آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا آپ کی جماعت مشرف اور باجوا کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی بھول گئی آپ نے رات کے اندھیروں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی کر کے جمہوری اداروں کو کمزور اور غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیل ٹھونکے سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے آس لگائی آپ نے انسانی حقوق کے خلاف جو قانون بنائے وہ آپ کے ہی خلاف استعمال ہوں گے اپنے مفادات کے تحفظ اور آئندہ حکومت کے لیے قانون بنائے اور توڑے نواز شریف صاحب آپ کے گزشتہ دو ادوار میں بھی یہی سب ہوتا رہا اور ہم پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید گزشتہ تلخ تجربات کے بعد آپ نے کچھ سیکھا ہوگا لیکن آپ کی جماعت نے ہمیں پہلے بھی غلط ثابت کیا اور اب بھی تو یہ کچھ اہم پوائنٹس ہے جو کہ امیر عباس صاحب ہیں سینئر صحافی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ اس لیٹر کے حوالے سے لکھیں ہیں تو یہی بات پہلے بھی کیا کرتے تھے ہم کہ یہ جو سارا انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں یا ووڈ کو عزت تو والا بیانیاں تھا وہ سب فیک بیانیاں تھا اور جسٹ اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بیوکوف بنایا عوام سے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ساری کہانی اقتدار میں آیا این ار او ٹو کے حوالے سے اور ابھی جو کچھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ میں تو آنک کا تارہ ہوں تو برحال اختر منگل صاحب نے ایک عسم کا اس میں گلا بھی کیا کہ پہلے بھی آپ نے اسی طرح سے کام کیا لیکن آپ نے سیکھا نہیں اور اب بھی آپ نے یہی کام کیا اور اب بھی آپ نے سیکھا نہیں اور ہم اس دھوکے میں پشلی مرتبہ بھی رہے کہ شاید اس مرتبہ وہ ٹھیک ہیں اور آپ کا ہم نے ساتھ دیا لیکن آپ پشلی مرتبہ بھی غلط تھے اور ابھی بھی ہم غلط ہیں تو یہ اختر منگل صاحب کہتے ہیں یہ خیر اٹلیسٹ انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ادم اعتماد تھی یا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں انہوں نے نواز شریف کا جو ساتھ دیا یا پی ڈی ایم کا جو ساتھ دیا وہ غلط تھا پرویز الائی صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں پرویز الائی صاحب کو آج اڈیالا جیل سے رہائی ملی ایک خوشخبری سامنے آئی خاص طور پر ان کے فالورز کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے لیکن جیسے ہی ان کی رہائی ہوئی ان کو ساتھ ہی جو ہے وہ نیب لاہور کی جو ٹیم ہے انہوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتاری کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ان کا رہداری ریمانڈ لیا گیا اور اب ان کو لاہور لے جایا جا رہا ہے تو سمجھے جا رہا تھا جی کہ جیل سے اب ان کو رہائی مل گیا ان کی گرفتاری نہیں ہوگی تو پرویز الائی صاحب بھی باہر آ گئے ہیں خبریں چلنے لاکھ پڑی لیکن ساتھ ہی کیا ہوا کہ پرویز الائی صاحب کی دوبارہ سے جو گرفتاری ہے نیب لاہور کی جانب سے وہ کی گئی اور رہداری ریمانڈ دو روز کا ان کا لیا گیا اور رہداری ریمانڈ بنیاد طور پر سفری ریمانڈ ہوتا ہے اگر کسی دوسرے علاقے سے آپ نے گرفتار کرتی ہے پولیس اور اس جگہ پر لے کر جاتی ہے تو اس کے لیے جو رہداری ریمانڈ ہوتا ہے وہ لنہ ضروری ہوتا ہے دو دن کا رہداری ریمانڈ ہے وہاں پر جا کر ان کو دوبارہ سے پیش کیا جائے گا عدالت کے سامنے اور پھر ان کا جسمانی ریمانڈ یا جوڈیشل جو بھی ریمانڈ والا کے معاملہ ہوگا وہ کیا جائے گا دوبارہ پرویز علاقی صاحب جو ہیں ان کو اب دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے نئے منتخب ہونے والے یا نئے تائنات ہونے والے جو وزرعظم ہیں نگران وزرعظم انوارالحق کاکر صاحب ان کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے اور جو خبر کافی زیادہ سو گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اس کو میں کلیر کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر انہوں نے اپنی جو سینٹ کی رکنیت ہے اس سے استیفہ دیا ہے یہ چونکہ اب نگران وزرعظم کا عوضہ ان کے پاس آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس سینٹ کا بھی عوضہ تھا تو وہ پھر یہ نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے چونکہ یہ سینٹر بھی تھے تو اس پوزیشن سے عوضے سے ان کو جو استیفہ ہے وہ دینا ہی تھا تو انہوں نے سینٹرشپ کی جو رکنیت تھی اس سے استیفہ دے دیا ہے اور یہ جو استیفہ انہوں نے چیئرمنٹ سینٹر سازق سنجانی صاحب کو بھیجبایا اور چیئرمنٹ سینٹر کی جانب سے یہ استیفہ منظور بھی کر لیا گیا ہے اور اس کا بقاعدہ طور پر جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے یعنی کہ اب انوارالحق کاکر صاحب جو ہیں وہ سینٹر نہیں رہے لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں کاکر صاحب سینٹر منتخب ہوئے تھے اور ایک سینٹر کی جو نشست ہے وہ چھے سال کی اس کی مدت ہوتی ہے اس کے بعد اس کی نشست ویسے ہی آٹومیٹیکلی خالی ہو جاتی ہے تو دوہزار اٹھارہ سے لے کر ان کا جو ٹینئور تھا وہ مارچ دوہزار تئیس تک تھا یعنی کہ ابھی اگست کا مہینہ ہے تو تقریباً چھے ماہ آپ کہہ لیں ان کے ٹینئور کے باقی تھے تو انہوں نے آل بوسٹ اپنا جو ٹینئور تھا وہ سمجھے پورا ہی کر لیا تو اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اسطیفہ دے کر کوئی اپنی بڑی جو ہے وہ اگر اس طرح سے ہوتا دوہزار اکیس میں یہ منتخب ہوتے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ ابھی ان کی ٹرم ہے اور انہوں نے جو ہے وہ تین یا چار سال پہلے اسطیفہ دے دیا تو بارال وہ ویسے ہی ختم ہو رہی تھی ان کی پھر نگران وزیازم بھی یہ بنا دیئے گئے اور اس وجہ سے انہوں نے اس نشست سے اسطیفہ دے دیا ہے اور آج چودہ اگست کو ان کی حلف تھی اور آج انہوں نے جو حلف ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے اور جو چارج ہے ان کا وہ بھی آج انہوں نے سنبھال لیا ہے نشست جو ہے وہ خالی قرار دے دی گئی ہے جو انہوں نے چھوڑی تھی اور اس نشست کے اوپر اب زرسی بات ہے جو الیکشن ہے وہ بھی ہونا ہے بارال وہ پھر اگلے محلے میں ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے بقاعدہ نوٹفکیشن اور جو شیڈیول وغیرہ ہے وہ جاری کرتا ہے اسطیفے کے ساتھ ہی اور نگران مزرعظم کا چارج سنبھالتے ہی انوارالحق کاکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی نگران کابینہ کی تشکیل کے لیے جو مشاورت ہے وہ شروع کر دی ہے اور تین بڑے نام سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون کون ان کی نگران مزرعظم جو نگران مزرعظم صاحب ہیں ان کی نگران کابینہ میں کون کون شامل ہوگا خاص طور پر جو تین بڑے امپورٹنٹ عہدے ہوتے ہیں خارجہ کا اور خاص طور پر وزارت داخلہ کا یا اس کے علاوہ جو ہیں وزارت خزانہ کا ان عہدوں کے اوپر کون ہیں تو خبر کے مطابق ناظرین وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس جلانی صاحب جو ہیں ان کو مضبوط امیدوار اس وقت کہا جا رہا ہے ذرائق کے یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نام کے اوپر مشاورت ہوئی اور ان کو مضبوط قرار دیا جا رہا ہے حفیظ شیخ صاحب وزارت خزانہ ان کا نام پہلے سے ہی تھا پہلے تو نگران وزیر آزم کے لیے بھی ان کا نام تھا لیکن حفیظ شیخ صاحب کا نام اس وقت بھی نگران وزیر خزانہ کے لیے بھی زیر بحث تھا تو اب دوبارہ سے نگران وزیر خزانہ کے لیے حفیظ شیخ کا نام ہے اور زیادہ چانسز یہی ہیں میرا گمان بھی یہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ لگایا جائے گا اور گوھر اجاز جو ہیں وہ وزارت سنت و پیداوار ملنے کا ان کو امکان ہے تو حفیظ شیخ صاحب عمران خان صاحب کی کیپنٹ کے ہیں اور عمران خان صاحب کی کیپنٹ کے جو وزیر ہیں وہ اب نگران جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی ان کا جو نام ہے وہ آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شویب شڈل جو ہیں ان کا نام وزارت داخلہ کے لیے زیر غور ہے احسن بھون جو ہیں احسن بھون زلفکار چیما اور سرفراز بھکٹی کے ناموں پر بھی جو غور ہے وہ جاری ہے تو یہ کچھ اہم ترین نام تھے جو کہ نگران کا بینہ کے لیے اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں اور فیورٹ بھی ہیں آگے چلتے ہوئے ناظرین ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہمیں شیئر کرتا چلوں اور وہ ہے پریزیڈن ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی سزا معافی کے حوالے سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جانب سے ایک پیغام آج دیا گیا ہے ایک بیان ان کی جانب سے دیا گیا ہے اس کے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنے اب یہ لائن جو ہے انہوں نے کہا جی کہ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کتنی تیزی سے ٹرائل چلا سب کے سامنے ہیں تو اشارہ ان کا اس طرف تھا کہ وہاں پر عمران خان صاحب کو اس طرح سے نہیں سنا گیا جتنی جلدی سے یہ ٹرائل کیا گیا اور فیصلہ سنایا گیا ویسے بھی اس میں بہت سارے قانونی جو فلاز ہیں وہ موجود ہیں تو ایک اشارہ انہوں نے اس میں یہ دے دیا بڑی امپورٹنٹ یہ آج ان کا بیان تھا ہے تقریر تھی انہوں نے کہا جی کہ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ درگزر کا رویہ اختیار کریں اور اتحاد آپس میں قائم کرنا جو ہے وہ بہتی زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہ جو لائن ہے کہ سٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ درگزر کریں اب اس میں بھی ایک بیان تھا سٹیک ہولڈرز یعنی کہ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں بیروکریسی کہہ سکتے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں حکومت تو خیر اب کوئی بھی نہیں ہے لیکن حکومت کو بھی نگران حکومت کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ان سے انہوں نے یہ کہا کہ درگزر کا رویہ اور خاص طور پر اس وقت کی جو پولٹکس چل رہی ہے اس پولٹکس یا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک رویہ ہے اس چیزوں سے درگزر جو ہے وہ کرنا چاہیے سٹیک ہولڈرز کو تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا جو کہ ایک پہنچایا بھی گیا کیونکہ امران خان صاحب بھی اس وقت جیل میں ہیں اور ڈاکٹر عریف علوی صاحب پہلے بھی پیغام رسانی جو تھی طاقتور حلکو اور امران خان صاحب کے درمیان اس میں انہوں نے جو کردار تھا وہ ادا کیا اور اب یہ ایک اہم پیغام تھا جو کہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے اس پیغام کے بعد اب میں آتا ہوں اس آرٹیکل فورٹی فائف کی طرف جس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور بہت سو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ جو بیان ہے یہ اشارہ آرٹیکل فورٹی فائف کی طرف تھا کہ درگزر کیا جانا چاہیے اور آرٹیکل فورٹی فائف بنیادی طور پر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جو سزا ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں یا موتل کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ اس طرح سے نہیں ہوگا اس کے اوپر میں معلومات جو ہے وہ مزید بھی کٹھی کر رہا ہوں کہ آرٹیکل فورٹی فائف کس طرح سے پریزیڈنٹ آریف علوی صاحب وہ استعمال کس صورت میں کر سکتے ہیں یعنی کہ معاملہ جب ان کے پاس جائے گا تو تب وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کا جو میرے نالوج میں چیزیں اس میں تو ہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی اگر آپ کا ریجیکٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ سے معافی کی اپیل کرتے ہیں اور وہ آپ کی سزا معاف کرے یا نہ کریں ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے تو خیر ابھی تک تو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ میں پھر ٹرائل کورٹ کے بعد ابھی ہائی کورٹ میں ہیں ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے پاس موقع ہوگا اور پھر اس کے بعد شاید یہ والا جو سٹیپ پہ وہ ہوگا یا اس میں چونکہ میں کنفرم نہیں ہوں اس لئے میں کلیر آپ کو کر رہا ہوں یہ بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ بھی معاملے کو دیکھ سکتے ہیں اور سزا کو معتل یا سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے تو بہرحال اس بیان کے بعد یہ آرٹیکل کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے لیکن یہ جو ان کا بیان ہے واقعی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور پھر جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں بھی پیغام رسانی کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کا جو جواب ہے وہ بھی بالکل اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ این ار او ٹو یا جو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں اس بات کو ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے برحال چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہیں اور آئندہ کچھ دنوں کے اندر بہت ساری جو تبدیلی ہے بڑے لیول کے اوپر وہ نظر بھی آنا شروع ہو جائے گی خاص طور پر جو چھوٹی چھوٹی خبریں آ رہی ہیں پی ڈی ایم اختلاف کے حوالے سے نواز شہباز کے حوالے سے لاسٹوی لاگ میں بڑے ڈیٹیل سے میں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر چکا ہوں تو بہرحال یہ آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں رائے کا اثار کیجئے گا آج کی بلوک سے اتنا ہی مجزدہ دیجئے اللہ حافظ